صبح کی نماز چھوڑنے والا اسے بھی عذابِ قبر ہوگا کونسی نماز سبحان اللہ یہاں جگہ نہیں مل رہی ہے رمضان المبارک میں جگہ نہیں مل رہی ہے دیکھئے ہماری بھلائی ہے ہماری اپنی بھلائی ہے اللہ کے لئے سنیے ہماری اپنی بھلائی ہے کسی کی نہیں دکھتے دکھتے آدمی نہیں دکھتا ہے کیا بھی ہوا انتقال ہو گیا اچانک آدمی نظر نہیں آتا کیا ہوا چلا گیا فوراں شروع ہوگا آداب یہ اور یہ آداب کب تک چلے گا جانتے ہیں ایک انگلی کوئی مار کے توڑ دے وہ درد برداشت نہیں ہوتا سر پھوڑے کوئی ہمارا اور چکنا چور کر دے اور سور پھونکنے تک آج کے دن سے اگر آداب شروع ہوگا سور پھونکنے تک آداب چلے گا اللہ ہو قبر اتنی دیر سہنے کی طاقت ہمارے اندر ہے نہیں ہے یہ آدابِ قبر ہے وہ انسان کو جو صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے وَيَنَعْمُ عَنِ الصَّلَةِ الْمَكْتُوبَةِ فرض نماز چھوڑ کر جو سو جاتے ہیں فرض نماز چھوڑ کر جو سو جاتے ہیں یہ چوتہ چوتہ ریزن ہے آدابِ قبر کا چوتہ ریزن ہے انشاءاللہ اس موقع پر ایک دعا کریں اللہ سے درد سے دعا کریں اللہ جب تک زندگی باقی رکھے پانچوں نمازوں کی باجمعات اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندگی باقی ہے میرے بھائی پانچوں نمازیں اللہ تعالی ہمیں پابندی سے جماعت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صبح کے بارے میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بول کر آج کا درست صبح کے تعلق ساہر ایک اور چیز میں نے وعدہ کی ہے اس کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیچے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ چودوی رات تھی سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آسمان میں آپ کو چاند دیکھ رہا ہے سبحان اللہ صحابہ نے کہا بلکل دیکھ رہا ہے چودوی رات میں آرام سے دیکھتا ہے چاند ایک دم بڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو ویسے ہی تم اللہ کو دیکھو گے اللہ کا دیدار کرو گے اللہ اکبر جیسے تم تضامن کا لفظ ہے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو ویسے ہی تم اللہ کا دیدار کرو گے بس شرطے کہ صبح کی نماز کی پابندی کرو اور عصر کی نماز کی پابندی کرو اللہ اکبر صبح کی نماز اور عصر کی نماز اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے صبح میں اور اثر کی نماز میں رکھ دیا ہے میرے بھائی ایک اور حدیث صبح کی نماز کے تعلق سے شاید ابھی کچھ لوگوں کے چہرے پر مسکراہت آ جائے گی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جس نے فجر چھوڑ دیا نماز فجر چھوڑ دیا اس کے کان میں شیطان نے پیشاپ کر دیا حسرہ بچہ حسرہ وہ جی سبحان اللہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاپ کر دیا سبحان اللہ شاب لے کر اٹھیں گے یہ نبی فرمارے ہیں بخاری بے حدیث یہ تو پھر دن کیسا جائے گا کیسا آگے بڑھیں گے سبحان اللہ آپ سوچ کے دیکھ لیں ایک اور حدیث نماز فجر کے تعلق سے من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جماعت کے ساتھ عشان کی نماز پڑھی سبحان اللہ جا کے سو گیا ہو آدھی رات نماز پڑھنے کے برابر سواب ہے اور پھر فجر میں اٹھا ومن صلی اللہ پوری رات کھڑ کر نماز پڑھنے کا سواب ہے فجر کوئی معمولی نماز نہیں ہے